ایم جی موٹر کو پاکستان میں متعرف کروانے والے پشاور ظلمین اور ہائر کے مالک جعوید آفرید نے سابقہ دور حکومت میں مبینہ دور پر انڈر انوائسنگ کر کے ہزاروں کاروں کی امپورٹ سے اربعہ روپے کمانے کے الزام کی دوبارہ سے تحقیقات کو حریف کمپنیوں کا حسد اور سیاسی انتقام قرار دیا ہے یاد رہے کہ پاکستان میں چین سے درامت شدہ مشہور ایم جی موٹرز کی درامت کنندہ پاکستانی کمپنی کے خلاف انڈر انوائسنگ کے پرانے الزامات کی ایک مرتبہ پھر تحقیقات کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ایک ماہ کے اندر رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے دوسری جانی پاکستان میں ایم جی موٹرز برانڈ متعارف کروانے والے سنتکار اور پشاور ظلمی کرکٹ ٹیم کے چیئرمین جاوید آفریدی نے اسے حریف کمپنیوں کا حسد اور سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے پروپیگنڈا میں ملوث افراد کے خلاف قانونی نوٹس بیجنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جاوید آفریدی پر کسٹم ڈیوٹی میں فراڈ کا جو کیس پچھلے سال کسٹم کلیکٹوریٹ اور ایپ بی آر نے ثبوتوں اور حقائق کی روشنی میں خارج کیا تھا اسے نئے وزیر دفاع خواجہ آصف کی ہدایت پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے اس مقصد کی خاطر ایپ بی آر نے چار آلہ کسٹم حکام پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے جن میں اسلام آباد کسٹم انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن سے ڈائریکٹر جنرل عبد الرشید شیخ کراچی کسٹم ڈائریکٹوریٹ جنرل برائے ویلیویشن کے ڈی جی ڈاکٹر فرید اقبال قریشی لاہو سے چیف کلیکٹر فیض احمد اور ڈیرہ اسماعیل خان کسٹم کلیکٹوریٹ سے ایڈیشنل کلیکٹر یاسین مرتزا شامل ہیں انڈیمنٹن اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق ایف بی آر کے میڈیا ترجمان اسد طاہر کہتے ہیں کہ چار اپنی کمیٹی مکمل غیر جانددار ہے جو ایک ماہ میں حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کرے گی ان کا کہنا تھا کہ پندرہ مای تک کمیٹی اپنی رپورٹ چیئرمن ایف بی آر کو پیش کرے گی پھر چیئرمن کی ابزرویشن کے بعد رپورٹ کو پبلیک ایکاؤنس کمیٹی میں بھیج دیا جائے گا ترجمان ایف بی آر نے بتایا کہ نئی تحقیقات میں متعلقہ کیس کی پچھلی رپورٹ کو بھی مدد نظر رکھا جائے گا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں کن عوامل کو سامنے رکھ کر منطقی انجام تک پہنچایا گیا تھا میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ تحقیقات ناصف جاوید آفریدی بلکہ سابق وزیر خزانہ شوقت ترین اور سابق کسٹم رکن تاریخ ہدا جیسے افراد کے خلاب بھی ہوگی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہی افسران کے ذریعے ایم جی موٹر کی درامت کنندان کو عربو کا فائدہ پہنچایا گیا ایم جی موٹر ایمپورٹ سکینڈل کے حوالے سے جب جاوید آفریدی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ان معلومات کو غلط قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ درے پردہ عزائم پر مبنی یہ سراسر غلط معلومات ہیں جن کا مقصد سیاسی انتقام اور بیدہ کریئر رکھنے والے افسران کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے یہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی بھی ایک کوشش ہے انہوں نے بتایا کہ ایم جی گاڑیوں کی پاکستان درامت میں کوئی انڈر انوائسنگ نہیں ہوئی بلکہ ان کی کمپنی نے پاکستان میں بھی دیگر برینڈز کے برقس زیادہ ٹیکس دیا ہے جاوید آفریدی کے مطابقے کو ٹیوٹر رش، روٹون، پرنس گلوری اور چنگن کو ڈیکلیئر ویلیو پر درامت کیا گیا صرف ایم جی کی ویلیو زیادہ ہے اضافہ ڈیوٹی اور ٹیکس کی مد میں ہم سے ایک آشاریہ ایک عرب روپے کی وصولی کی گئی صرف پچھلے ایک سال میں ہم نے پیتیس عرب روپے سے زائد ٹیکس دیا جاوید آفریدی کے کمپنی پر الزام ہے کہ انہوں نے نوے لاکھ روپے کی گاڑیاں انوائس میں ستاون لاکھ روپے کے ظاہر کر کے ٹیکس چوری کا ارتکاب کیا ان پر یہ الزام بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں ایک ہزار گاڑیاں درامت کرنے کی اجازت ملی جبکہ انہوں نے اس کے برعکس دس ہزار یونٹس درامت کیے جاوید نے کہا کہ ان پر عمران خان کے منظور نظر ہونے کا الزام ہے الزام نگانے والے یہ نہیں دیکھتے کہ میرا احتساب بھی عمران کے دور میں ہوا جس میں سرخ روح میں تب ہی ہو سکا جب چینی کسٹم حکام نے مجھے درست قرار دیا اور جس کا پاکستان میں ایک غیر جانب دا کمیٹی نے جائزہ بھی لیا جاوید آفریدی کا کہنا تھا کہ وہ اس کاروبار میں تقریباً سو ملین ڈالر سرمایہ کاری کر چکے ہیں اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کر کے پاکستان میں جدید سیفٹی سٹینڈر سے لیس میاری لیکن سستی گاڑیوں کا میشن لے کر میدان میں اترے ہیں جاوید آفریدی پر سب سے بڑی تنقید کم قیمتوں کے حوالے سے ہے جس کی وجہ وہ چین کے ساتھ ہونے والی ایک ڈیل قرار دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی کا چینی کمپنی س اے آئی سی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں ایم جی گاڑی کی قیمتیں عالمی قیمتوں سے کم رکھیں گی جاوید آفریدی نے کہا کہ انہیں سیاست سے دور رکھا جائے کیونکہ وہ صرف ایک کاروباری شخص کے حیثیت سے پاکستان میں ایک میاری اور سیفٹی اصولوں پر مبنی جدید ٹیکنالوجی کے متمنی ہیں یاد رہے کہ پاکستان میں ایم جی گاڑیوں کی درامت میں درامت کنندہ کمپنی پر ٹیکس سے بچنے کے لیے گاڑیوں کی قیمت انوائس میں کم لکھنے اور زیادہ قیمت پر فروغ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا جسے انڈر انوائنسنگ کہتے ہیں اس الزام کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہدایت پر ایک تین رکنی کمیٹی بنائی گئی اور ساتھ ہی یہ کیس کراچی میں قائم کسٹم کلیکٹوریٹ کو بھی بھیج دیا گیا کسٹم کلیکٹوریٹ نے درامت کنندہ کمپنی سے تمام قسم کی دستویزات بمیں ادائیگیوں بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگنی جن کی روشنی میں پندرہ فروری دوہزار بائیس کو اٹھائی صفات پر مشتمل ایک آرڈر آیا اس آرڈر کے چیدہ چیدہ نکات کے مطابق ایم جی موٹر کی برطانوی اور چینی ویب سائٹ میں اس مخصوص گاڑی کی قیبت زیادہ تھی جس کے جواب میں چینی سرکاری کمپنی س اے آئی سی اور پاکستانی کمپنی جی ویو نے موقف اقتیار کیا کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر قیمت خلیجی اور دیگر ممالک کے لیے تھی نہ کہ پاکستان کے لیے جی ویو کمپنی کا یہ بھی موقف تھا کہ ابتداء میں تین گاڑیاں منگوانے کے بعد جب پاکستان میں ان گاڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہوا تو انہوں نے تقریباً دو ہزار ایم جی گاڑیوں کی بکنگ کی جس کے سبب چینی کمپنی نے ان کے ساتھ قیمتوں میں ریاعت کی دوسری جانب ایف بی آر کی جانب سے بھی تحقیقات کے لیے تین کلیکٹروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جنہوں نے ایم جی برانڈ کی اصل ویلیو ایشن معلوم کرنے کے لیے چینی کسٹم سے رابطہ کیا چونکہ پاکستانی کسٹم کا چینی کسٹم کے ساتھ باہمی تجارتی معلومات شیئر کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے بہت پہلے ایک مفاہمت نامہ موجود ہے لہٰذا چینی کسٹم نے درامت کنندہ کمپنی جے ڈبلیو کی طرف سے جمع کرائی گئی تجارتی دستاویزات کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی اعلان کردہ قیمتوں کو درست قرار دے دیا تھا اس کے بعد دست فروری دوہزار بائیس کو کلیکٹر کے آرڈر میں جی ڈبلیو کمپنی کو درامت جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی اور کسٹم ایکٹ 1979 کے سیکشن پچھت کے تحت ایم جی گاڑیوں کی ایچ ایس ویرینٹ کی حتمی قیمت کا تائین کیا اور بینک گارنٹی کی ان کیشمنٹ کے ذریعے حاصل شدہ سرکاری ریوینیو کی وصولی کرتے ہوئے کیس کو خارج کر دیا تاہم جاوید آفریدی کے خلاف اس کیس کی تحقیقات نئی حکومت آنے کے بعد دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا